بلجن کی شعورات کرنا سب پہلے رکھ کرت اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو بتا دے کہ آج بھوپال مکہ منطری شیبران سنگھ چوہان بینہ ریفائنری میں بن رہے اسپتالوں کا سمکشہ کریں گے اور دفعہ تین بجے ڈاکٹرز اور نرسز کو سمبودت کریں گے شام تین پتالس پہ کرونا کی کور گروپ کو لے کر بیٹھک لیں گے اور شام پانچ بجے گروپ بی کے سولہ جلوں میں کرونا نیانترن کی سمکشہ بھی کریں گے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بھوپال سے جہاں آج مکہ منطری شیبران سنگھ چوہان کا ڈے پلان کچھ اس طرح ہے سی ایم بینہ ریفائنری میں بن رہے اسپتال کی سمکشہ کریں گے اور دفعہ تین بجے ڈاکٹرز اور نرسز کو سمبودت کریں گے تو یہ اب بڑی خبر مکہ منطری شیبران سنگھ چوہانہ بینہ ریفائنری میں بن رہے اسپتالوں کی تو چلیے اسی پہ اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسوسیٹ ایڈیٹر گیت دکشت ہمارے ساتھ نیوز روم سے ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں گیت دکشت جی اگر آج کے ڈے پلان کی بات کریں مکہ منطری شیبران سنگھ چوہان کی تو ان کا شیڈیول ہم جاننا چھائیں گے وہ صبح گیارہ بجے ہیں وہ اپنے بنگلے پہ ہی کریں گے بنگلے پہ تمام ادھیکاریوں کے ساتھ بینہ ریفائنری کی پاس جو پلانٹ ہے اس کے پاس میں جو کوویٹ کیا سینٹر بن رہا ہے جس کو لے کر وہ پچھلے دنوں وہاں معاینہ بھی کرنے گئے تھے نیرکشن کرنے بھی گئے تھے اس کو لے کر کیا تیاریاں چل رہی ہیں اور کب تک تیار ہو جائے گا اس کو لے کر ادھیکاریوں اور تمام جو سے جڑے لوگ ہیں ان سے بیٹھک کریں گے اگر اس میں ایسا بھی ہے کہ ورچولی طور پر جو ہے وہاں کے جو کاری چل رہا ہے اس کنیکشن بھی کریں گے اس کے بعد ان کی دوسری جو بڑی بیٹھک ہے وہ لگ بھگ دوپہر میں تین بجے جس میں ڈاکٹرز نرس اور پیرامیڈکل سٹاف کے ساتھ بات کریں گے آخر کرونا کے حال کو لے کے ان کی کیا سمجھ جائے ہیں اور ان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے یہ بھی ورچولی طور پر ہوگی اس میں سب سے بڑی بات پیرام یہ بتا دوں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کے پاس جتنی جانکاریاں منٹرین ستم سے آ رہی ہیں اس آدار پر یہ بیٹھک بھی کافی میک پونڈ مانی جا رہی ہے اسی کے بعد آپ کو بتا دوں لگ بک چار بجے کوویٹ کے روکتام کو اور گوستوں کے سمبند میں کور گروپ کی بیٹھک ہے اس کور گروپ کی بیٹھک میں ٹیک کیا جائے گا کہ آخر ہمیں آگے اس انکرمنٹ کی رفتار کو روکنے کے لیے کیا کیا تیانیاں کرنے ہی پڑے گی اور ہمیں کس مستجی سے کام کرنا پڑے گا جس طرح سے ریومیڈ سیور انجیکشن اور آکسیڈن کی بات کر رہے ہیں جس کلت کی بات کر رہے ہیں لگاتا ٹینکرز آتے جا رہے ہیں اس کے ڈسٹرویشن کی ذمہ داری جل لوگوں پر ہے وہ اس کور گروپ کی بیٹھک میں ٹیک کیا جائے گا اس میں تمام منتری گھن بھی ہوں گے یہ برچولی طور پر ہوگی منتری گھن بھی اپنے جلوں کی جانکاری پوری دیں گے اس کے بعد پھر جو ہے پانچ سے لے کے لگ بھک سارے چھے بے تک مکہ منتری کی دو محکون بیٹھکے ہیں جس میں آٹھ اٹھ جلوں کی بیٹھکے ہوں گی جس میں پہلی بیٹھک میں بھوپال، گوالیا اور بیتول، دھتیا، وزیشا سیور اور مورینا کے جلوں کے بارے میں چیچا ہوگی اس کے بعد جو ہے ہشنگاوار، رشوپ نوکر، رائشن ان تمام جلوں کے لوگوں کو بات ہوگی اس میں اس بیٹھک میں ان جلوں کے کلیکٹر، کمیشنر اور جتنے آدھیکاری ہیں ہیلڈ دپارٹمنٹ جڑے ہوئے اور جو منتری ہیں ان جلے کے پرباری وہ لوگ سارے لوگ ورچولی طور پر موجود رہیں گے وہاں کی کیا سمکسیاں ہیں وہاں کیا اور رکھاں چل رہی ہے جس طرح سے وہاں کے سنکرمنٹ کی رفتار کیا ہے ریکووری ریٹ کتنا بڑا ہے وہاں کیا دکھتے آ رہی یہ تمام باتیں اس بیٹھک میں ہوئے گی اس کے بعد ان کی آخری جو بیٹھک ہے یہ ہے کووڈ کے ٹکہ کرن افیان کی جو شروعات ایک مہی سے ہونی ہے اس کی تیاریوں کے لے کے بیٹھا ہوگی اور ہمارے سوطروں کی جانکاری کہ شام ساتھ بجے وہ پردیش کے کسانوں سے سمباد کریں گے اور کسانوں کے گھریدی کو لے کر جو سمسکی آ رہی ہیں کسانوں کو جو پینک ہونے کے منڈیوں میں جو دکت آ رہی ہیں ان پر اپنا سمبودن دیں گے اور اس میں سنکیت ہمیں بھی پتا لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے کل انہیں نے بیٹھک میں کہا تھا کہ سرکار جو ہے کسانوں کے ایک ایک دانے کی قیمت چکائے جی وہ مجھے لگتا ہے سندیز جائے گا کسانوں کے بیچ میں یہ اپنے آپ میں بڑا مہتون سمبودن ہوگا ہی رہا بلکل بہت شکریہ گی جی پوری جانکاری کے لیے یہاں پہ تو آپ کو بتا دے کہ آج جب مکہ مندری شیوران سنگھ چاہان کا شیجول کچھ اسطرح رہے گا جس طرح سے بھی گیر دکشت جی نے ہمیں پوری جانکاری دی ہے پہلے بینہ ریفائنری میں بن رہے اسپتال کی سمکشہ کریں گے اور اس کے بعد دفعہ تین وجہ کی بات کریں تو ڈاکٹرز اور ڈرسس کو وہ سمبودت کریں گا اور لگ بھک چار بجے کورونا کے کور گروپ کو لے کر یہاں بیٹھا کی جائے گی اور اگر ہم شام پانچ بجے کی بات کریں تو کورونا سمکشہ کے لیے جو جلے باتے گئے ہیں گروپ وائز جو باتے گئے ہیں اس میں سے گروپ بی کے جو سولہ جلوگ میں کورونا نیرنطرن کی سمکشہ یہاں وہ کریں گے اور اس کے بعد سات بجے کسانوں سے سمباد بھی کریں گے سمباد بھی کریں گے